جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے پاس یہ تھیلہ جو ہے یہ پہلے سے موجود تھا وزیراعظم ہاؤش ملابس تھا اور این ایف کے جو اس وقت جو تھے ڈی جی میجر جنرل آرد ملک یقیناً وہ ان کے ساتھ ساز باز ہوئے مجھ پر پندرہ کلو ہیروین کا جالی کیس ڈالنے میں عمران خان شہزاد اکبر اور سابق ڈی جی این ایف میجر جنرل آرد ملک ملوث تھے وفاقی وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ کا الزام جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں بتایا کہ پندرہ کلو ہیروین کا تھیلہ شہزاد اکبر کے پاس موجود تھا انہوں نے اسلام آباد پولیس سے کہا کہ یہ تھیلہ پارلیمنٹ لوجز میں رانہ صنع اللہ کے لوج میں رکھ دیا جائے اسلام آباد پولیس نے انکار کیا تو این ایف کے میجر جنرل آرد ملک اس ساز باز میں ملوث ہوئے اور بدلے میں فوائد حاصل کیے کابینہ میں فوائد چودری کے علاوہ تارک بشیر چیما اور بریگیڈیا ریٹائر ایجاز شاہ نے بھی ان کے مقدمے کو جالی قرار دیا رانہ صنع اللہ نے کہا کہ وہ اس کیس میں این ایف کے کردار پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو تحریری شکایت بھی کر چکے ہیں اور ان سے ملاقات میں بھی شکوا کر چکے ہیں ان کی مشکایت وصول کی گئی ہے مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ آرمی کا تحقیقات کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے رانہ صنع اللہ کی ویڈیوز ہیں ثبوت ہیں وقت آئے گا تو عدالتوں میں سب دکھائیں گے جان اللہ کو دینی ہے آپ لوگ مزاک اڑاتے ہیں رانہ صنع پر پندرہ کلو ہیروین کا کیس ڈالنے والے عمران خان کے وزیر شہریار آفریدی دوہزار انیس سے مسلسل یہی سناتے رہے غصہ دکھاتے رہے قسمیں کھاتے رہے سچ اور جھوٹ کی کہانیاں بناتے رہے لیکن انہی کے ساتھی فواد چودری نے سارا بھانڈا پھونڈ دیا رانہ صنع کے ساتھ سب کچھ غلط قرار دیے دیا کہا شہریار آفریدی نے صحیح نہیں کیا انہوں نے تو کابینہ کے اجلاس میں بھی کیس بنانے سے منع کیا تھا لیکن متعلق آفیسر کابینہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں پی ٹی ایم ہے ٹی ایل پی ہے جو بھی ہیں دنیا میں بلوچ ہے جو خوش نہیں ہے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجرموں سے میں اگر جس دن میں ان کو این آر او دوں گا ان سے مفامت کروں گا میں اس ملک سے اور اللہ سے غداری کروں گا ملک کی بہتری کے لیے میں ریلزر موڈی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ سلو جن لوگوں نے اس عوام کا پیسہ لوچا منی لانڈرنگ کر کے ملک سے جو باہر لے کے گئے ہیں ان سے کسی قسم کی نہ مفامت نہ کمپرمائز نہ ڈیل ہوگی عمران خان کا ڈبل یوٹن کل کہا الیکشن پر ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے آج کہہ رہے ہیں ان حکمرانوں سے کوئی بات نہیں کرنے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے سے ہزار درجے بہتر ہے آپوزیشن میں بیٹھ جائیں ان چوروں سے کبھی اتحاد نہیں کریں گے سینئر صحافیوں سے گفتگو اگلی ہی ساس میں بولے جو بات کرنا چاہتا ہے دروازے کھلے ہیں کوئی لڑائی نہیں یہ پیغام آخر کسے دیا چیئرمن پی ٹی آئی یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ان سے کیوں لڑیں گے نیوٹرل کو کمزور کرنے کا مطلب دشمن کو مضبوط کرنا ہے انہوں نے کونسی ریڈ لائن عبور کی ہے نیوٹرل سے بات ہوئی تو ایک ہی موقف ہے فری اینڈ فریئر الیکشن ہو ایک بیان میں عمران خان نے الزام آئیت کیا کہ اسٹیبلشمنٹ صاف شفاف انتخابات نہیں چاہتی غریب آدمی کی بجلی مفت کر دی تو فتنہ خان عدالت چلا گیا اور فیصلہ رکوا دیا شکر ہے عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت کم ہو گئی چند دنوں میں شہباز شریف عبام کو بڑا ریلیف دیں گے مسئولی قنون چند مہینوں میں ملک کو بہرانوں سے نکال دے گی مریم نباس کا شیخ اپورہ میں انتخابی دلسے سے خطاب کہا فتنہ خان پنجاب کے والی وارث موجود ہیں پنجاب آپ کو ووٹ کیوں دے پنجاب غریب ہو گیا لیکن پنکی پیرنی اس کے بچے اور فراغوگی عرب پتی بن گئے طیب اگل جنسی حراسانی کی شکایت لے کر عمران خان کے پاس گئی تو اس سے ویڈیو لے کر عمران خان نے اسے وزیر آزم ہاؤس میں حب سے بیجا میں رکھ لیا چیئرمن نیپ کو بلیک میل کر کے پی ٹی آئی کے مقدمات ختم کرا لیے عمران خان چاہے ہاتھ تم الٹے رٹک جاؤ شہباز شریف غریب کا گھر بھی روشن کرے گا اور تمہارے چودہ طبق بھی روشن کرے گا پنجاب کے عبام سترہ جولائی کو عمران خان کی سیاست دفن کر دیں گے آپ جتنا برزی ایف آئی آرے کاٹے ہیں میرے اوپر پندرہ ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں میری ٹیم کے اوپر دہشت کردی کے کیس کاٹ چکے ہیں دھمکیاں دی جا رہی ہے ایک ٹیلی فون جس کا کوئی نمبر نہیں آتا وہاں سے دھمکیاں دی جاتی ہے دلائیا جاتا ہے خوف دلوایا جاتا ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لہور میں اس کی صرف ایک مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو الیکشن جتا دے انہوں نے الیکشن میں دھالی کرنی ہے اور ان کے ساتھ وہ لہور میں مسٹر ایکس بیٹھا ہوا ہے اب میں کہوں گا نہیں کہ مسٹر ایکس کون ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں میرے والد اور والدہ تحریک پاکستان میں شامل تھے انیس سو چالیس کی قراردات کے وقت میرے والد مینار پاکستان پر موجود تھے کہوٹا کے انتخابی جلسے میں عمران خان کا انکشاف کہا وہ روس صرف تیل لینے گئے تھے خوشاب میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت جتنی بھی دھاندلی کرالے زمنی الیکشن کے بعد حمزہ وزیر اعلی نہیں رہے گا یہ زمنی الیکشن نہیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا عمران خان نے کہا کہ ان پر پندرہ ایف آئی آرز درج ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہیں خوف پھیلا رہے ہیں کہ ہم ان کو قبول کر لیں ہم کبھی قبول نہیں کریں گے کسی صورت امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے جنسی ہنسانی اور بلیک پیل ہو کر پی ٹی آئی کے کیسز بند کرنے کا الزام مسلمی قنون کا سابق چیئرمین نیب اور سربراہ لاپتہ افراد کمیشن جسٹیز ریٹائیڈ جعوید اقبال کے خلاف انکوائری کا اعلان جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسومیشن میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ مشہود نے کہا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ چیئرمین نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اس معاملے کی مکمل انکوائری کی جائے گی ایسا شخص کسی عہدے پر رہنے کے قابل نہیں بی جی نیب شہزا سلیم نے طیبہ گل کو دس کرون روپے ہر جانے کا نوٹس بھیج دیا نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ان کی کال ریکارڈ کر کے ان کی آڈیو کا غلط استعمال کیا گیا طیبہ گل کے معاملے میں جو بھی کاروائی کی وہ قانون کے مطابق تھی طیبہ گل ایک کیس میں مدعی اور ایک کیس میں ملزم رہی ترجمان نیب نوازش علی نے کہا کہ طیبہ فاروق گل نے ان کے حوالے سے غلط بیانی کی بارشوں نے کراچی کے کئی علاقوں کو پانی پانی کر دیا میمن گوڑ کراچی میں ملیر ندی نیاغرہ آبشار بن گئی سہلا بھی پانی کا ریلہ سمندر کی جانے بڑھنے لگا کئی مقامات پر سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئی اسٹیڈیم روڈ پر موٹر سائیکلیں ڈوب گئیں جولیورسٹی روڈ سے روڈ غائب ہو گیا کہیں فٹبات نظروں سے اجھل ہو گئے ملیر پندرہ سے ملیر ہال جانے والی سڑک پر بارش کا پانی جمع نورت ناظم آباد اور نورت کراچی کی صورتحال بھی مختلف نہیں شارعہ فیصل پر توفانی بارش نے ہندینے کا دھنلاک دی کراچی میں کرنٹ لگنے سے چار اور ڈوب کر دو افراد جامحق ہو گئے سب سے زیادہ بارش گلچن حدیب میں 94.7 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی حیدر آباد میں احتیاطی تددیر کے تحت بجلی بند کی گئی تو نکاح سے آپ والی موٹریں نہ چل سکیں حیدر آباد میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا کراچی میں آج رات یا صبح سے بارش کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے کراچی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے عید کے تینوں دن کراچی میں درمیانی اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے موسمیاتی تجزیہ کار کا بیان چیف پیٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ کراچی کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطشہ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضہ بہاب کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر پانی ایک سے دو گھنٹے میں مکمل کلیئر کر دیا جائے گا شارع فیصل اور تارک روڈ پر بھی نکاح سے آپ کا کام جاری ہے ملوچستان کے شمالی علاقوں میں توفانی بارشوں کا سلسلہ نہ رکا کوجک ٹاپ اور شیلہ باغ میں موسلدھار بارش کوئٹا چمن شہرہ سلابی ریلے اور لینڈ سلائنڈنگ کے باعث بند چمن کا ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منکتا افغانستان سے کراچی جانے والے کنٹینر بھی پھس گئے این اے چی کی مشینری کوئٹا سے چمن کے لیے روانہ توپہ اجد زہی میں سلابی ریلے تین ڈیم بہا لے گئے ملہ عبداللہ کے چار چھوٹے ڈیمز میں شگاف پڑ گئے پانی مکانوں میں داخل فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا اوثن میں سلابی ریلے نے سنتیس افراد کو گھیر لیا ریسکیو آپریشن جاری ایف جوڈیو نے چوبیس گھنٹوں کی انتھک محنت سے اسکردو جگلوٹ روڈ کھول دیا اسکردو جگلوٹ روڈ بڑے پیمانے پر لینڈ سلائنڈنگ کے وجہ سے بند تھا وقت کم مقابلہ ساخت عید قربہ میں صرف ایک دن رہ گیا بچوں کی مکرے خریدنے کی فرمائشیں والدین بھری جھیب کے ساتھ منڈیوں میں موجود خریداروں کا رشد دیکھ کر بیوپاریوں کی باچھے کھل گئیں مگر نخرے کم نہ ہوئے مناسب دام میں جانور گھر لے جانے کے لیے بھاوتاؤ جاری کراچی کی مویشی منڈی آنے والے کیچڑ کے باعث پریشان راولپنڈی میں مویشیوں کو نہلانے دھنانے کے لیے خصوصی مرکز کھل گئے پشاور میں جانوروں کے ساتھ ساتھ آرائش کا سامان بھی مہنگا ہو گئے نون لیگی امیدوار یوٹیلیٹی سٹور کے ٹرک میں ووٹروں میں سامان تقسیم کر رہے ہیں اس لیگر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا الزام کہا نون لیگ نے تحریک انصاف کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا وہ وقت دور رہی جب ہم اپنا چھینہ ہوا منڈیٹ ان سے واپس لیں گے کارکن نتائی جانے تک پولنگ اسٹیشنوں پر اپنے ووٹ پر پہرہ دے حکومت سندھ نے مزدور کی کم سے کم اجرت پچیس ہزار روپے مقرر کر دی محکمہ محنت و افرادی قوت نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا مزدور کی پچیس ہزار روپے اجرت کا اطلاق سنتی اور کاروباری اداروں پر ہوگا سنتی یونٹس میں تمام ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ ورکرز پر بھی اطلاق ہوتا فاروق ستار اور ایم کیو پاکستان کے درمیان معاملات تیپ آگئے عید کے بعد پارٹی میں واپسی کا اعلان متبقے خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کے تحافظات دور کر دی ہے پارٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ فاروق ستار اینے 245 سے دست بردار ہو جائے مونسون بارشوں کے ساتھ ڈینگی کا خطرہ سر اُبھارنے لگا وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے پنجاب میں زدادے ڈینگی مہم کے حوالے سے محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور غیر تسلی بخش کارکردگی پر چار ازلا کے انتظامی آفیسرز کو وارننگ جاری کر دی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے کسی بھی طرح کی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے کرونا کے پھیلاؤں کے خطرات حج سے واپسی پر تمام پاکستانی حاجیوں کا ریپٹ اینڈیجن ٹیسٹ کیا جائے گا وزاعت سے اپنے سیول ایوییشن اتھارٹی سے پرائیوٹ ائر لائنز کے ذریعے آنے والے حاجیوں کی تفصیلات مانگ لیں ریپٹ اینڈیجن ٹیسٹ کے لیے ائرپورٹس پر سی اے اور اے ایس ایف اہلکاروں کی توائناتی کی ہدایت ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا ٹیسٹ مضبط آنے کی شرعہ تین اشاریہ دو آٹھ فیصد رہی لاہور میں شرعہ پانچ فیصد سے زیادہ رہی بڑی عید پر مسالوں اور سبزیوں کے بھی بڑے دام پیاس ٹماٹر لیمو دھنیا اور ہری مرچ چمیت مختلف سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتوں میں اچانک دگنا تگنا اضافہ سبزی فروش مو مانگی قیمت میں وصول کر رہے ہیں بے بس عوام کہتے ہیں عید قربان پر جان بوچ کر کی جانے والی مہنگائی کو روکنے والا کوئی نہیں سبزی فروشوں نے بڑتی قیمتوں کی وجہ خراب موسم کو کراتے گیا جاپان کے سابق وزیر آزم کو تقریر کے دوران گولی مار کر قتل کر دیا گیا شنزو آبے نارا شہر میں انتخابی مہم میں شریک تھے قریب کھڑے حملہ آور نے پیچھے سے مار کیا زخمی حالت میں شنزو آبے کو دل کا دورہ بھی پڑا ہلیکاپٹر میں سپتال لے جایا گیا مگر جابر نہ ہو سکے وزیر آزم شہباز شریف سمید عالمی رہنماؤں کا باقے پر افسوس کا اصحار بھارتی سپریم کورٹ نے مسلمان صحافی محمد زبیر کو پانچ دن کی عبوری زمانت منظور کر لی محمد زبیر کو اٹھائیس جون دوہزار اٹھارہ کو کی گئی ٹویٹس کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا شہروز کاشف نے ناغابربت سے بخیریت واپسی کو معجزہ خرار دے دیا ناغابربت چھوٹی سے واپسی پر شہروز لاپتہ ہو گئے تھے ریکارڈ ساج پاکستانی کوپہما کہتے ہیں واپسی پر روپ سمجھ نہیں آیا ایک موقع پر ایسا لگا کہ بچنا مشکل ہے منفی پینتالیس درجہ حرارت تھا نوجوان کوپہما کو گزشتہ روز آرمی ایوییشن نے کیمپ ٹو کے قریب سے ریسکیو کیا تھا انٹرنیسنل ہاکی کھلاڑی علی شان نے مالی پریشانیوں کے باعث ہاکی سے بریک لے لیا ان کا کہنا ہے کہ سوئی سو ادن میں ملازمت تھی آٹھ ماہ سے تنخواہ نہیں ملی فیملی کو سپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہاکی فیڈیریشن سے درخواست کی کہ انہیں کچھ عرصے بریک دیا جائے تاکہ فیملی کے لیے کچھ کر سکے پتہ نہیں یہ کونسی برا سرار آگے آج لگانا تو محض اک دھوکا ہے اس ملک کی زمین لکڑی نہیں خزانہ اگاتی ہے تیمبر مافیا کا بھیانت چال لیکن تیم محافظ بنے مضبور دھال اور معاصرے میں پھیلی برائیوں اور جرائم کی خاتمے کے لیے ٹیم محافظ کے بہادر نوجوان میدان میں اتر آئے آئی ایس پی آر اور جیو میڈیا نیٹوک کے اشتراک سے بنائی گئی انیومیٹڈ سیریز میں جدید ترین گرافکس شاندار سکرپٹ دل چھولینے والی کہانی جاندار کردار اور میگا اسٹارز کی بہترین نواد سے شامل ہیں نیگے پروجیکٹ نے اس وقت ہر ایک کو اپنی مقبولیت کے سہر میں جکڑ رکھا ہے ٹیم محافظ کی تیسری قصد ہفتے کی شام سات بجے جیو نیوز پر نشر ہوگی جس میں کم عمر نوجوان اپنی دلیری سے جنبر مافیا کا جڑ سے خاتمہ دریں موسیقی